ساتمی حدیث جامعہ تر مزید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا ہے الحمدللہ یہ بات ہے وہ جو کشور لحام کی بات یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اور ان کی زبان پر ایسے مشورے بازوکات جاری ہو جاتے تھے جو بعد میں شریعت کا حصہ بننے والے تھے اور وہ اگلی حدیث جو آٹھویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے سیدنا عمر خطبر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے تین باتوں یہ نہیں کہا کہ رب نے میری موافقت کی ہے میں نے کی ہے یہ میرے مشورے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورز کیا پہلا فرمایا کہ مقام ابراہیم کا میں نے مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنایا جائے کیونکہ خانہ کعبہ شریف جو ہے اس وقت اس فارم میں ہے ریکٹینگولر فارم میں یعنی یہ والا حصہ کم ہے اور یہ والا زیادہ ہے اور پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو اس کارنر پہ حجرِ اسود ہے یہ رکنِ یمالی ہے رکنِ یمانی اور یہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے یہ رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسود تک سنبی دعوت میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی اللہ آخرت حسنت وقینا عذاب اللہ اور یہ جو دیوار ہے یہ ستر انبیاء کا مسلح ہے اسی لئے اس کو کہتے ہیں مستجاب دعاوں کی قبولیت کی جگہ کیوں؟ کہ یہاں پر جب امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے مکی دور کے اندر پھر مدینہ شریف میں تحویل قبلہ ہوگی تو سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا اس وقت بھی مشورہ تھا کہ یہاں پر پڑھی جائے بعض میں اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس کیا اور فرمایا وَتَّقِدُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مَصَلَّا سُرَةُ الْبَقَرَا کے اندر اور وہ مقامِ عبراہیم یہاں پر ہے جہاں پر وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر سیدہ عمرہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیرِ کعبہ کی تھی وہ آج بھی موجود ہے وہ ییلو سا ایک بنا ہوا ہے اس کے اوپر جنگلہ سا تو وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی الحمدللہ امامِ کعبہ وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں جب سے انیس ان پچیس کے بعد وہ چار مسلے جو ہیں اٹھائے گئے ہیں اور دوسرا فرمایا کہ حجاب کا میں نے مشورہ دیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے سورة الحضاب میں اور سورة النور کے اندر عورتوں کا حجاب جو ہے پردہ اس کی آیات نازل فرمائی اور تیسرا شہد والے قصے میں جو سورة التحریم میں ہے پارہ نمبر اٹھائیس میں حالانکہ بڑی سخت بات سیدہ عمرہ نے اس وقت کہہ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ شہد والے معاملے کے اندر وہ جا کر آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں ابھی ٹائم نہیں کہ میں اس کو بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ہاتھ تک زیادتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہوئے تو سیدنا عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے رسول ان چھوڑے ان عورتوں کو آپ کے لیے تو بہت عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان سے بہتر عورتیں عطا فرمائے گا اور سیم وہی آیات قرآن پانک میں سورہ تحریم میں نازل ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں مسلمان بیویوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محاط المومنین کو خطاب کر کے کہ تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرو گی تو ان کا تو مددگار ان کا جو ہے وہ دلی محبوب وہ جبریل علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ ہیں اور اتنے مومنین ہیں اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کہ جو کماریاں بھی ہوں ذکر کرنے والی ہوں اور وہ روزہ رکھنے والی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہیں تو یہاں پر بھی سیدنا عمر کے مشورے پر اللہ تعالیٰ نے انڈورس کرنے کی مہر لگا دی تو بھئیو اس کنٹیکسٹ میں جو سورہ التحریم کا ذکر ہوا یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے یعنی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے والد محترم اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے مشورہ دیا تو وہ بلکل درست تھا اور اسی کنٹیکسٹ میں یہ بھی یاد کر لیجئے کہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشن لبرنگ کے مطابق تین ہزار چھ سو چھاسی نمبر حدیث ہے اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زی صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو صحیح کہتے ہیں مشکات المصابی میں انہوں نے حکم لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر ابن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ ظاہر ہے کہ بات فضیرت کے طور پر تھی جیسا کہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر اکیاسی میں بھی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِمْ کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیجئے بفرض محال اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھتا تو اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے قُلْ هُو اللَّهُ اَحَدْ تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ہوتا تو تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی نبی آتا تو سیدنا عمر ہوتے لہذا اس معاملے میں کوئی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے